تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو بھی وہ بھی پادری چرچ میں آئے نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اکرام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اکرام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ پکتا سوچے اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا تو ان سے مرگ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا وہ معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے کوئی ولیمہ کرے اس پر باقاعدہ آدیس یہاں تک کہا برا کھانا ہے ولیمہ کا اس میں غریبوں کو نہیں بنایا جاتا اپنے احباب کو دوستوں کو بنایا جاتا تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرنا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت دعوت نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی دھر بھی نہیں تھا چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوتوں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا براست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہے یہ کوئی دے دل آکے رخصت کر دو دان دہیج اخرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے در پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے وارث فوت ہوں گے اگر راست تقسیل ہوگی والدہ فوت ہوں گی ملکی ہے ملکی ہے تو تقسیل ہوگی شادی کے باقت کوئی جہس اسلام میں پتعن شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں تو لڑکی پال پوچھ کے دوبارے حوالے کر دی دیا ہے تم مرد ہو پھر تم دو گئے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی کچھ وہی ہندوانہ پس مندر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جسو تمہیں مر پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے بھی بان سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا انتظار